اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے لئے تو میں رکھ کر رہا تھا کہ اللہ ویرحمت اللہ علیہ فرمائے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے سونا انسان اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے عام طور پر یار رکھنا وہ ظاہر کو دیکھ کر وہ حسن کا میعار قائم کیا جاتا ہے لیکن اللہ والوں کی نظریں جن کے سامنے آخر کو یار رہا ہوں ان کے بول عجیب یار رہا ہوں ان کی پہچان کے ذاویہ بھی عجیب یار رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ ظاہری شکلیں یہ سب آردی ہیں ان کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے اللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے حیرت شاہ عبدالقادر رائے پھر رحمت اللہ علیہ حیرت کی خدمت میں ایک نوجوان کو لے گیا وہ صورت کے فٹنے میں مبتلا ہو گئے کوئی شکل اور صورت دماغ میں بیٹھ گئی تو حیرت نے ایک ہی جملہ اشاہ فرمائے لگے آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اُزاد کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ان کو حزن بخشا ہے وہ کتنا حسین ہوگا کہ خداللہ میاں کتنے حسین جمیل جن کے پاس رنگ روپے قزانے شکلوں کے قزانے تو ان کے پاس ہے یہاں تو سب شکل آردی ہیں آپ دیکھ لیں سب شکل آردی بجپن میں اور شکل جوانی میں اور شکل بڑھاپے میں شکل کیا نام تقود جاتے ہیں بڑھاپے کے سب نام شو مل جاتے لے لدہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ الرحمت اللہ علیہ فرمائے لگے سونہ انسان کون ہوتا ہے سونہ انسان پھر خودی فرمائے لگے سونہ انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونہ ہو آگا سونہ انسان وہ ہوتا ہے سونہ دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو صحابہ اکرام اہلِ بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو اولیاء اکرام مذرگانِ دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو قینا نہ ہو بودھ نہ ہو اندر کی بیماریوں سے پاک اور ساف ہو فرمائے لگے سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے الحمدلہ ایسی پیاری بات کیے رہا ہوں